موسیقی 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 قبضے کا ذکر کیا گیا تھا اب ناظرین اس ریٹ پٹیشن پہ یہ میرے ہاتھ میں ڈاکومنٹس موجود ہیں اگر کوئی بھی سرکاری عفیصت دیکھنا چاہے اگر اس پہ انکوئری کرنا چاہے یا اس کو واقضر کرانے کے لیے ڈاکومنٹری پروف چاہیے تو میرے پاس موجود ہیں ناظرین اب حیران کن بات آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ ریٹ پٹیشن فائل ہوتی ہے تو ڈسٹک مینجر اوقاف کی طرف سے ایک ریپورٹ سربیٹ ہوتی ہے جس میں دو سو چالیس کے قریب لوگ ہیں دو سو چالیس کے قریب قابضین کہلیں قبضہ مافیا کہلیں وہ لوگ ہیں یہ ٹوٹل پندرہ اکڑ پانچ کنال چار مرلوں پر جو ہے یہ قابض ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پختہ تعمیرات کر کے بیٹھے ہیں اوپن پلیسز میں جو لوگ قابض ہیں ان کا ذکر اس میں نہیں کیا گیا ناظرین جب یہ معاملہ شروع ہوتے ہیں تو سابقہ ادواروں میں جو پوزیشن چلی یہ سب سے پہلی اپلیکیشن جو ہے ڈسٹک مینجر اوقاف نے ڈی سی بہاول لگر کو دی ہے جس میں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ قبرستان علیہ السلام چیشنیہ سال انیس سو چیتر میں محکمہ اوقاف حکومت پنجاب سرکل چیشنیہ زلہ بہاول لگر میں واقعہ جو ہے ان کے زیر کفالت آیا اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس رقبہ حضا میں جو ہے اس کو تقدس کو پمال رکھنے اور اس پر عدالت علیہ کے حکم کے پیش نظر رقبہ واقضار کرانا ہے کابزین سے کرائے جانا مقصود ہے تو اندری حالات سے استدعہ ہے کہ محکمہ اوقاف کو جو ہے اسسسٹن کمیشن چیشنیہ کو حکم سادر فرمائے جائے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے یہاں سے کبزہ مافشہ کو واقضار کرائے جائے یہ سابقہ دوار کی ریپورٹیں ہیں یہ ریپورٹ بھیجی تھی ڈسٹرک مینجر اوقاف نے چھبیس چار دوزار سولہ کو یہ میرے پاس ریپورٹ موجود ہے ناظرین دوسری ریپورٹ پہ آ جاتے ہیں یہ ریپورٹ سینڈ ہوئی ہے اس کے اوقاف کے مطابق جو ان کا چٹھی نمبر دوزار سولہ کا وہ چٹھی نمبر آٹھ سو اکتالیس سر چھبیس چار دو ہزار سولہ کو یہ سینڈ ہوئی ہے لیکن ڈی سی صاحب نے اس کا کوئی جواب انہیں نہ دیا ہے اب آجائے ناظرین دوسری ریپورٹ پہ یہ دوسری ریپورٹ میں اس پاس موجود ہے اس میں بھی وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں یہ دوبارہ پھر ڈیسٹرک مینجر کو لکھی جا رہی ہے چٹھی نمبر دس سو باسٹھ تئیس پانچ دو ہزار سولہ کو اس پہ بھی کوئی جو ہے انہوں نے جواب نہ دیا ہے اب آجائے آگے پھر جو ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاول نگر کو ڈسٹرک مینجر اوقاف لکھ رہا ہے چٹھی نمبر دس سو پینسٹھ ہے تئیس پانچ دو ہزار سولہ کو وہ یہ اس پہ کہہ رہا ہے کہ یہ انہیس سو چھتر کے مطابق جو ہے محکمہ اوقاف کی زیرے تحویل جو ہے زیرے یہ ایشیا کا دوسرا بڑا قبرستان ہے اس میں جو ہے لوگ قابض ہیں ان کو اوقاف دین سے واگزاری کے لیے ہمیں جو ہے فورسز ریکوائیڈ ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں لیکن اس پہ بھی کوئی جواب نہ آتا ہے اس کے بعد دسٹرک مینجر اوقاف جو ایسے سٹرکویشن چشتیاں کو لکھ رہے ہیں ان کو بھی یہی مضالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں آپ کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہیں دوسرے جو معاملات ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس ایشیا کے دوسرے بڑے قبرستان کا قبضہ واگزار کروایا جائے یہ جو ہے چٹھی نمبر دس سو اٹھ سٹھ ہے یہ بھی تئیس پانچ دو ہزار سولہ کو بھیجی گی اس پہ بھی ایسی صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا ہے اس کے بعد جو ہے دسٹرک مینجر اوقاف ایک چٹھی بھیج رہا ہے مینسپل کمیٹی یعنی تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن چشتیاں کو یہ چٹھی نمبر دس سو ستر ہے یعنی بان زیرو سیون زیرو یہ بھی تئیس پانچ دو ہزار سولہ کو بھیجی گئی ہے اس پہ جو ہے انہیں کیا کہا گیا ہے کہ جتنے وارٹر سپلائی کے کنیکشن آپ نے لگا کے دیئے ہیں اس سارے کابزین کو اس کبزہ مافیا کو ان کے کنیکشن کو جو ہے وہ ملکتہ کریں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہاہوالہ دفتر حضام راسلہ اینٹی سی اٹھ سو انجہ بٹا دو سو سولہ مورخہ چھبیس چار دو سو سولہ نقل حضا لاف ہے قبرستان مقبوضہ اہل اسلام چشتیاں میں کابزی نزلاریہ ڈک کھر کلونی بستی تاج بورا نزد قادراباد ناصراباد اکب شوگر میں روڈ چشتیاں کو عدالت عزمہ پاکستان کی ہدایت پر بے دخل کیا جا رہا ہے لہذا جناب والا سے استعدادہ ہے کہ نجائز کابزین کے کنیکشن وارٹر سپلائی ختم کر دیے جائیں تاکہ باوقت اپریشن کسی قسم کا کوئی نقصان ہو ناظرین یہ بھیجی گئی ہے یہ چیٹھی نمبر ہے دس ستر تیس پانچ دوزر سالہ کو اس پہ بھی میونسپل کمیٹی چشتیاں جو ہے ان کے کنیکشن جو ہے وہ نہیں کہتے اب ڈسٹرک مینجر اکاف پھر جو ہے ایک چیٹھی لکھ رہا ہے ایسی کو اس میں بھی کوئی جو ہے نہیں آتا ہے پھر اس نے جا کے اپنے جو زونل ایڈمنسٹیٹر ہے اس کا اکاف کا جو بہاول پر زون میں بیٹھتا ہے اس کو جو ہے یہ ساری تفصیل بیان اس نے کی ہے جس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ تین چار دوزار سترہ کو بز لیا ٹیلی فون احسان الحق باجوہ ایپی فوکل پرسنل پجاب گورنمنٹ کی طرف سے اطلاع بز لیا موبائل فون ملی کہ نجائز کافزین کھر کالونی کرایہ داری کے بابت پر لان مرتب کیا جائے امروز میٹنگ گیارہ بجے بہت دی یعنی ان کو کرایہ داری پر شفت کرنے کے لیے مقامی سطح پر کوشش کی گئی یہ ریپورٹ حاضر لاف ہے اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے کسی کو اس بارے میں مقصود ہے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ریپورٹ کے مطابق جو فیکٹس ہیں ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں ناظرین اس میں جب یہ معاملہ بنتا ہے تو ان کا ایک کیس لگا ہوتا ہے جس رکبہ اگر کوٹ کے اندر ایک دائر ہوتا ہے وہ کوٹ جب اس کی پیشی ہوتی ہے تین تین دوہزار سترہ کو یعنی تین مارڈ دوہزار سترہ کو مخالف وکیل پیشنا ہوتا ہے اقاف کی جانب سے وکیل پیش ہوتا ہے وہ اپنی جو ہے استدا کرتا ہے جس پہ جو ہے متلکہ کورٹ ان کی جو کیس لگا ہوتا ہے یا جو بھی پوزیشن لگی تھی اس کو خارج کر دیتی ہے یہ اس ریپورٹ میں ذکر ہے اس ریپورٹ کے اندر یہ ڈسٹرک مینجر اقاف کی ریپورٹ ہے یہ جو ہے چار جار دوہزار سترہ کی اس میں یہ ذکر ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ زمانی تکمیل ایڈمیسٹریٹر صاحب اقاف بلدیہ لوگر کو زونل تکمیل کے جملہ خر کر لنے نوٹس یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ عالی سطح کی اجلاس میں حکام بالا پر ان تمام لوگوں کو نوٹسز دیئے گئے کچھ لوگوں نے نوٹسز وصول کی جو قابضی نے اور کچھ نے وصول کرنے سے انکار کر دی ان کے دروازوں پر جو ہے نوٹسز چسپا کیے گئے جس کی میاد تیس دن تھی جو کہ بائیس دو دوہزار سترہ کو ختم ہو گئی ہے نجائز کافزین جنازگاہ ڈسپوزر یعنی اس میں سارے علاقہ جات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کون کون سے علاقہ جات دو ہے موجود ہے اب ناظرین آپریشن کے لیے ساری مشینری منگوائی گئی تھی دوہزار سترہ میں سارے معاملات موجود موجود تھے جو منگوائی جانے والی آپریشن کے لیے پوزیشن دی وہ ریپورٹ کے مطابق یہ میں ریپورٹ کے فیکس بتا رہا ہوں اس کے مطابق دو ایکسیویٹر چار ادھر ٹریکٹر جو ہے وہ پاباند کیے گئے تھے اب حیران کون بات دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو حیران کون طریقے سے جو ہے بتایا گیا ہے وہ میں آپ کو پیرا پڑھ دیتا ہوں فوکل پرسنل پنجاب گورنمٹ مقامی ایمپی ٹوزری سانل اکباز ناجائز قابدین کو بے دخل کرنا چاہتے تھے اس طرح سے مورخہ بیس ایک دوہزار سترہ کو ناجائز قابدین کو بے دخل کرنے کے ڈی سی بہاولنگر نے تاریخ مقرر فرمائی یعنی ڈی سی بہاولنگر جو ہے ان کو سننے کے لیے انہوں نے کوئی تاریخ جو تھی وہ مقرر فرمائی وہ تھی بیس ایک دوہزار سترہ کی جناب ڈی سی بہاولنگر نے تاریخ جیسے مقرر فرمائی نامعلوم وجوہات یہ ناہلی کا عالم دیکھیں کہ ایک ڈسٹرک مینجر اوقاف یہ ریپورٹ دے رہا ہے وہ ایک آثارٹی ہے ایک فائنل آئیز بندہ بیٹھا ہے وہ ریپورٹ دے رہا ہے وہ کہہ رہا کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اپریشن کو منصوح کر دیا گیا کیا کیا جائے ناظرین اس ملک کی اندر اگر انسان کو مر کے بھی نہ کچھ جگہ بھی نہ تدفین کیلئے مل سکے تو وہ کیا کرے گا یہ ریپورٹ میرے پاس موجود ہیں اس ریپورٹ کے فیکس کے مطابق اس دن سے لے کر دوہزر سترہ سے لے کر آج تک اس پہ کسی قسم کی کوئی کاروائی نہ ہوئی ہے یہ معاملہ جو تھا یہ اسی طریقے سے لٹک گیا اب ناظرین پوزیشن کیسی بنی امران میاں امران بشیر ڈھڈی صاحب انہوں نے کیس فائل کیا اس کیس کے بابن جو ہے جب اس کا آرڈر ہوتا ہے اس آرڈر میں جو عدالت آلیہ ہے اس نے بڑا ہی اچھا جو ہے اس نے آرڈر دیا ہے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس نے اس معاملے کو دیکھا ہے لازم میں وہ جو آرڈر کریں میں پورا تو نہیں پڑھ کے دے سکتا میں لازم میں اس کا بزہد رہا ہے in the view of matter in the view of matter refer to the deputy commission بہاول لگر who is under the پنجاب anti-corruption establishment rules 2014 has been powers of acts of ویسر ڈیپٹی ڈاریکٹر anti-corruption establishment for the further necessary action at this end of under in the relevant law rules وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ میں ڈی سی باول لگر کے زیرے سایہ anti-corruption کو سینڈ کر رہا ہوں کہ وہ اس کی anti-corruption 2014 2014 کے مطابق اس کے جو ہے معاملے کو take up کریں انکواری کر کے جو اس کے ذمہ دارہین ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن ناظرین اس پہ آج تک جو ہے وہ کاروائی نہیں ہو سکی ہے یہ آرڈر جو نکلا ہوا ہے یہ 18 اکتوبر 2019 کا جو ہے یہ نقل فارم اپلائی ہو کے یہ اناؤنسٹ ہوا ہے 29 10 2018 کو تو یہ ناظرین جب اس پہ کسی طریقے سے کسی دارے نے جو ہے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا انہیں مختلف کسی ان کے تھریٹس ملے ان کا جو ہے پیسو کے حوالے سے انہیں خریدنے کے کوشش کی گئی لیکن ہمارے جو ذرائع تھے ہماری جو پوزیشن سے ہم نے پتہ کروایا کہ وہ ایک اچھے انسان ہے صاحبی حیثیت ہیں اور اپنے علاقے میں اچھی پوزیشن جو ہے وہ رکھتے ہیں انہوں نے کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا یہ ریٹ پیٹیشن کا آرڈر جو تھا یہ سٹیل پڑا ہوا ہے ایک دفعہ ان کو نوٹس ہوا دوبارہ اس پہ کسی انٹی میک میں انٹی کرپشن نے کوئی کارروائی ابھی تک نہ کی ہے تھا کارکیمیاں عمران بشیر ڈڈی صاحب جو ہے انہوں نے ابھی کرنک پوزیشن میں باعدالت علاقہ مجیسر صاحب چشتیاں ایک اپلیکیشن جو ہے بابراد کارروائی فرمائی جائے ناجائز قادم زیرہ دفعہ ایک سو تیتیس سی آر پی سی اس سیکشن کے مطابق جو ہے وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ٹک اپ کر رہے ہیں ابھی جو ہے وہ کنٹینیولی ہے ناظرین یہ سارے پوزیشن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایشیا کے دوسرے بڑے قبرستان پر کس طریقے سے یہ لوگ قابض ہیں یہ سارے فیکس ساری ریپورٹیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں ساری ریپورٹس جو ہیں ہم نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہیں ناظرین اس ملک پہ انصاف کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا ادارہ نہ ہے جو اپنی ذمہ داری کو جو ہے آن کرے کوئی آن نہیں کرتا کرنٹ پوزیشن میں یہ اپلیکیشن سیلیو ہے جو ہے اراکم جیسر کے پاس چل رہی ہے ناظرین آنے والے ہم اپنے پروگرام میں ہم میاں عمران ڈھڑی صاحب کے ساتھ آپ کو ضرور بلوائیں گے کہ انہوں نے کتنی کوشش کی یہ کوششیں ان کی کوششوں سے کی وجہ سے یہ ساری ڈاکومنٹ جو تھے ہم تک پہنچے ہیں آنے والے جو پروگرام میں ہم ضرور آپ کو میاں عمران ڈھڑی صاحب سے ملاقات کروائیں گے ان سے براہ راست خود آن ڈی کیمرہ پوچھیں گے کہ انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کس پوزیشن پہ ہے لیکن ناظرین یہ سارے معاملات میں ابھی تک ایشیا کا دوسرا بڑا قبرستان قبضہ مابشیت واغذار نہ ہو سکا ہے تمام موقع میں والا کو چاہیے کہ ہوش کے ناخل لے چشتیاں میں یہ جو ایشیا کا دوسرا بڑا قبرستان ہے اس کی حالتہ دار پر توجہ دیں اس کو جلد جلد قبضہ مابشیت واغذار کروائیں تاکہ لوگوں کو تطفیم کے لیے بروقت جو ہے وہ جگہ مجسر آسکے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام میرا لازم میں یہ میسیج ہے کہ میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملیں گے پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنے حوث شاید قریشی کو اللہ حافظ